موسیقی پنچاب اور کیپی نے الیکشن کیس کی چیف جسٹیس کے چیمبر میں سمار الیکشن کمیشن حقام نے انتخابات سے متعلق ریکارڈ جمع کرا دیا وزارت خزانہ، سٹیٹ پینڈ، الیکشن کمیشن حقام اور اٹانی جنرل چیمبر میں موجود تھے اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن کے لیے فرض جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے فرض تیرے کا بل مسترد دیا تھا شہباز شریف تو ہی نے عدالت پر گئے تو کیا آپ وزیراعظم بنیں گے کراچی میں پیشی پر آئے شاہد خکان عباسی سے سوال تابق وزیراعظم نے کہا سادہ کاغذ پر لکھوا لیں میں وزیراعظم دھوننے پڑیں گے وزیراعظم نہیں ملے گا قانون بنانا عوام کے منتقب نمائندوں کا کام ہے ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں سپریم کورٹ نے عدالتی صلاحات بل پر عمد رامتہ حکم ثانی روک دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی کیس کی سمارٹ آٹھ اپنی لارچر بینچ نے کی دورانے سمارٹ چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ کی بہت عزت ہے عدلیہ کی آزادی اہم ماملہ ہے جائزہ لیں گے قانون سازی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کیس کی سمارٹ دو مئی کو ہوگی اٹانی جنرل سیاسی جماعت و پاکستان بار پونسل اور سپریم کورٹ بار کو نوپیس چاری جو قانون اب تک بنا ہی نہیں یک طرفہ بینچ بنا کر اس پر امرک رامد روک دیا گیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں وان مین شو کا شاک سانہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ ستہ جلاس کا علامیہ جاری کہا گیا کہ تحریری فیصلہ مفادات کے ٹکراؤں کی کھلی مثال ہے فیصلہ وفاق پر حملہ ہوگا سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر بھی ادم اعتماد ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے آسف زرداری اور بلاور بھٹو کی بھی ملاقات موجودہ سیاسی سورٹ تحار سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاہد آئیم ایف سے نویں کسٹ کے لیے تمام رکاوٹیں دور متحدہ عرب امراض پاکستان کو ایک ارب ڈالے دے گا یوں اے ای نے آئیم ایف کو رقم دینے کی تصدیق کر دی وزیر خزانہ اس خواب ڈار کہتے ہیں سٹیٹ پر رقم لینے کے لیے دستاویزات مکمل کرنے میں مصروف ہے سعودی عرب بزرشتہ ہفتے دو ارب ڈالر دینے کی یقین دنانی کرا چکا ہے آئیم ایف کے منیجن ڈیریکٹر کہتی ہیں پاکستان کو سری لنکا اور گھانا جیسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بیفارٹ کے سوال پر کہا پاکستان ابھی بیفارٹ تک نہیں پہنچا اور بہتر ہے کہ وہاں تک نہ پہنچے الیکشن ٹرابنر کی پرویز الائی اور مونس الائی کو انتخابات لڑنے کی اجازت کامزادی نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرنڈنگ آفیسر کا حکم تلدم قرار الیکشن ٹرابنر نے پرویز الائی اور مونس الائی کی اپیلوں کو منظور کر لیا جسٹس شہرام سرور نے پرویز الائی اور مونس الائی کی اپیل کی سماعت کی چالی پرچے جیلوں میں ڈالنا اس رجیم کی پہچان بن چکی علی امین گنڈاپور پر ہونے والا ظلم یاد رکھا جائے گا پی ٹی اے رہنما فواد چودری کہتے ہیں یہ وقت گزر جائے گا لیکن عوام اور تاریخ مرانوں کا یہ ظلم نہیں بھولنے دے گی راجنپور کے علاقے کچھے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا چھٹا روز ترجمان پولیس کا کہنا ہے کچھے جمعار اور کچھے مونوں میں پیش قدمی جاری ہے ڈی پی او کے مطابق اب تک کی کاروائی میں تین ڈاکو حلاق متعدد زخمی چھے سہولت کا جرفتار کیے جا چکے ہیں فائرنگ کے مقابلے میں ایک پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوا موسیقی